وزیراعظم کا اختیار چھین لیا گیا مگر کیوں؟ ارشاد بھٹی نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ارشاد بھٹی نے کہا اب اہم تائناتیاں اہم اسامیاں اور وزیراعظم کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے یہ تو پہلے ہی بندی ہوئی حکومت تھی مسلمی قنون والے پہلے کہتے ہیں ہم تو اتنے بے بس ہیں کہ اپنے ہی وزیر بھی نہیں لگا سکتے لیکن بہرحال وزیراعظم کا اختیار ختم کر کے وزیروں مشیروں اور سیکرٹریز کے سپورٹ کر دیا گئے ہیں ارشاد بھٹی نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ چہتوں اور منپسند لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ تو سچ ہے کہ اس وقت تمام تر پروفیشنلز کی ضرورت ہے ماہرین کو آگے آنا چاہیے لیکن اگر صرف اپنوں کو نوازا گیا تو سب کچھ الٹا ہو جائے گا ارشاد بھٹی نے مزید کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وزیراعظم کو کیوں آؤٹ رکھا جا رہا ہے اور یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وزیراعظم نے اپنا اختیار خود نیچے نہیں دیا بلکہ ان سے ان کا اختیار لیا گیا ہے کیونکہ ابھی جو تقرریاں ہوں گی اس میں آپ دیکھئے گا کون کون لوگ آئیں گے ان کو دیکھ کر ہی سب کو پتا چل جائے گا کہ وزیراعظم کو کیوں آؤٹ رکھا گیا